اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بھائیو میں ہوں رحمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان علی افیسیل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اکلمند انسان کے آپ کو تین نشانیاں بتائیں گے پیارے بھائیو اگر ہم سے پوچھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اکلمند وہ لوگ ہیں جو خوب پیسہ کماتا ہو یا خوب ساری کامیابی حاصل کر رہا ہو یا ترقی کر رہا ہو یا جس کے پاس بہت ساری پروپرٹی ہو یا جو بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہو جس کے پاس اچھا گھر ہو گاڑی ہو ہمیں وہ اکلمند انسان دیکھتا ہے لیکن پیارے دوستو وہ اکلمند نہیں ہے حضرت یعیو رحمت اللہ علی نے فرمایا اکلمند وہ سکس ہے جو یہ تین کام کرے پیارے دوستو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کسی نے بہت ساری ترقی کر لی یا کسی نے بہار کوئی پروپرٹی خرید لی تو وہ اکلمند انسان ہے لیکن وہ اکلمند نہیں ہے تو دوستو اکلمند کون سے کون کون ہے ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں پیارے دوستو اکلمند انسان کی سب سے پہلی جو نشانیاں ہیں کہ وہ اس دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دے کہ یہ دنیا اسے چھوڑے یعنی کہ جو ہمیسہ ہمیسہ کی زندگی ہے یعنی کہ آخرت کی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے فکر کریں اور جو دنیا ہے اس کو سائیڈ میں رکھیں پیارے دوستو یہ جو آخرت کی جو زندگی ہے اس میں ایسے مرنے سے پہلے ایسے کام کر لے کہ جو قبر کے عجاب سے اسے نجات مل سکے اور حشر کے میدان میں حساب کتاب میں اسے نجات مل سکے اور جو جہانم سے نجات مل سکے یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لے اور اس دنیا کو زیادہ مسکولیس میں نہ ہو کر زیادہ وقت اللہ کی لو میں لگائیں نمبر دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر لے یعنی کہ دوستو یہ زندگی ہے جو ہماری دنیا کی زندگی ہے پیارے بھائیو ایک سفر ہے یہ سفر ایک دن ختم ہو جائے گا یہ دنیا ایک امتحان ہے ایک آزمائیس ہے مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حساب کتاب ہم سے لیا جائے گا تو پیارے دوستو دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا جن سے اللہ راضی ہو جائے تو پیارے دوستو نمبر دو دنیا میں اللہ کو راضی کر لے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لے نمبر تیسرا ہے کہ مرنے سے پہلے قبر بنا لیں قبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سے کہہ دے کہ ہماری قبر پکی بنا دینا یا ہماری قبر بنا دینا یہ نہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی قبر بنا لے یعنی کہ جو قبر میں ہم سے سوال جواب لیے جائیں گے یا جو مون کر نکیر ہم سے سوال جواب لیں گے جو ہمارا قبر کا عجاب ہوگا تو مطلب دنیا میں رہ کر ایسے کام کر لے ہم کہ جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے ہماری قبر کے جو عجاب ہیں وہ ہٹ جائیں اور جو ہماری جو سوال جواب وہاں پہ قبر میں ہوں گئے ہوئے آسانی سے دیے جا سکیں تو یعنی کہ مرنے سے پہلے اپنی قبر کا انتظام کر لیں پیارے دوستو حضور نے فرمایا تم میں سے اکلمند وہ سخص ہے جو قبر کو ہمیشہ یاد رکھے تو پیارے دوستو قبر کو ہمیشہ جو یاد رکھے گا وہ اکلمند انسان ہے پیارے بھائیو یہ تھی تین نسانی اکلمند انسانگی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ